اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں نے جب بھی کوئی ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو اپلوڈ کی آپ لوگوں نے اسے اتنا پسند کیا اتنا لائک کیا اور اتنی مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی کہ آپ بھی پلیز 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 اپنی لہنگے والی جو ڈریس ڈیزائننگ کی مکمل ڈیٹیلز ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں تو جی آج آپ کی ویڈیو خدمت پہ میں یہ فائنلی یہ ویڈیو لے کے آگئی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں میرے پاس کام بہت زیادہ تھا لیکن تھوڑی سی لیٹ ہو گئی ہوں لیکن مکمل ڈیٹیلز بتائی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اچھا جو لوگ مجھ سے پوچھے تھے کہ ملائکر اور روشہ کے ڈریس کے اوپر کتنا خرچہ آیا ہے تو مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے لیکن یہ مجھے یاد ہے کہ اچھا خاصا خرچہ آ گیا تھا اور لینگے کا بھی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ اس کے اوپر بھی اچھا خاصا خرچہ آ گیا تھا لیکن میں نے بہت ہی دل کے ساتھ ظاہر ہے یہ لینگا ریزائن کیا تھا میرے بھائی کی شادی تھی اب مکمل جو ہیں وہ آپ ڈیٹیلز چیک کر لیں اچھا سب سے پہلے ہم کرتی کی بات کریں گے تو کرتی کا جو فرانٹ اور بیک ہے یہ میں نے پیور شفون میں لیا تھا وائٹ کلر کا یہ کپڑا میں نے لیا تھا جس سے پھر میں نے اپنی پساند کے مطابق جس کلر کا میں نے لینگا بنوانا تھا اس کلر کا میں نے ڈائے کروا لیا تھا یہ تقریباً میں نے دو میٹر لیا تھا جو صرف اس کا فرانٹ اور بیک لیا تھا اور اس کی کرتی کی جو لیندھ ہے جو تیار ہوئی ہے وہ سترہ انچ ہے یہ آپ کو ساری ڈیٹیلز جو ہیں ساسا سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہیں بازوں کا میں نے علاق سے کپڑا لیا تھا یہ بھی تقریباً میں نے ایک میٹر لیا تھا اور اس کے اندر میں نے یوں بڑا سا چار سے پانچ انچ کا جو پیچ ہے نا وہ جاما وار کا لگوا لیا تھا مطلب ایل پائپنگ کروا لی تھی اور اے جی اس کے اوپر میں نے چھوٹی چھوٹی جباریک سی سموسی لیس لگوا لی تھی اچھا کرتی کے فرانٹ اور بیک کے اوپر میں نے انر لگوایا تھا مطلب کہ شمیز کا کپڑا لگوایا تھا لیکن بازوں میں میں نے نہیں لگوایا تھا اگر آپ کے بازوں ریویلنگ ہے تو آپ لگوا لیں لیکن میں نے نہیں لگوایا بیک کے اوپر میں نے اس طرح کر کے اس کے ہیوی والے ٹسلز لگوا لیے تھے اچھا جی اب یہ ہے فائنل کرتی کی ساری ڈیٹیلز ٹھیک ہے فرانٹ بیک والا میرا تھوڑا سا گلہ جو ہے وہ میری ٹیلریس نے بڑا کر دیا تھا تو وہ پھر میں نے کہا تھا نہیں میں اتنا بڑی نیک نہیں پہنتی اور فرانٹ کے اوپر نیک کے اندر میں نے باریک والی سموسی لیس لگوای تھی اچھا جی دوپٹا جو ہے یہ بھی میں نے پیور شفون کے اندر تقریبا یہ میں نے تین میٹر کا دوپٹا لیا تھا جو کہ دو ہزار روپے کا آیا تھا یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اچھا یہ سٹونز والا جو دوپٹا ہے یہ دو ہزار کا آیا تھا اور تھا یہ پیور شفون میں اگر آپ چاہیں تو آپ سمپل بھی لے لیں لیکن مجھے یہ تھوڑے تھوڑے نہ سٹونز چاہیے تھے جو انہوں نے گلو کے ساتھ لگائے ہوئے تھے اور آج کل یہ ٹرینڈ میں بھی بہت زیادہ ہے تین میٹر کا میں نے اس لئے لیا تھا کہ جب آپ لہنگے کے اوپر اسے ریپ کریں یا جس طرح بھی آپ اسے کیری کریں تو پتہ ہے ذرا لہنگے کے اوپر لمبے دوپٹے ہی اچھے لگتے ہیں اچھا ایجز کے اوپر وہی جاما وار کا میں نے کپڑا لیا تھا یہ میں نے تقریبا جاما وار کا جو کپڑا ہے یہ میں نے پانچ میٹر لیا تھا لہنگے کے دوپٹے کے چاروں سائیڈوں کے اوپر یہ تقریبا دھائی سے تین انچ کا میں نے جو پیچ ہے جاما وار کا لگوالیا تھا اور ساتھ میں اس کے اندر سموسی لیس رکھ کے اور اسے ال پائپنگ کے ساتھ میں نے لگوالیا تھا اور آپ کا دوپٹہ ریڈی ہے بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے سارے لہنگے کو سٹیم آئرن کروانا ہے آپ نے بلکل گھر میں اسے آئرن نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا ہوپس ہو کہ کوئی کنفیوزن اب آپ کی باقی نہیں رہی ہوگی اور یہ آپ دیکھ لیں اڑاہی انچ کا میں نے جاما وار کا اندر پیچ لگوایا تھا آچھا جی اب آگے ہے جی ساری لہنگے کی ڈیٹیلز ٹھیک ہے لہنگے کا میں آپ کو پہلے بتا دوں میں نے کتان سلک کا کپڑا لیا تھا جو کہ اچھے والی جو کتان سلک ہوتی ہے نا وہ اور وہ تقریباً چھے میٹر میں نے کپڑا لیا تھا جس کے اندر صرف میں نے لہنگا بنوایا تھا کیونکہ دوپٹا اور کرتی الگ الگ سٹاف سے بنی ہے اور جو لہنگا ہے یہ کتان سلک میں نے محرون کلر کے اندر چھے میٹر لی تھی ٹھیک ہو گیا آپ نے بھی اتنا ہی کپڑا لینا ہے اگر آپ کو اتنی ہی فلیس چاہیے اگر آپ کو سیم لوگ چاہیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ آپ کپڑے کے اوپر گنجوسی کر جاتے ہیں اچھا جی سب سے پہلے اس کی بیلٹ جو ہے جس بھی ٹیلر کو دکھائیں گے اور آپ یہ پورے لہنگے کا آپ سکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ لوگوں کو جب بھی آپ کپڑا لینے جائیں آپ لوگوں کو ہر چیز آسانی کے ساتھ مل جائے ٹھیک ہے ایمبرائیٹری کی آپ سکرین شاٹ لے لیں یہ ایمبرائیٹری جو ہے یہ جو عام جو بھی ایمبرائیٹری کر رہے ہوتے ہیں کپڑے کی انہوں نے یہ ایمبرائیٹری کی تھی میں نے انہیں صرف چھ میٹر کا کپڑا لے کے دے دیا تھا اور میں نے انہیں کہا تھا کہ میرے لہنگے کی لینٹ اتنی ہو اچھا جی یہ بیلٹ جو ہے بیلٹ کے اندر اس طرح آپ نے سائز کے مطابق جو آپ کی ویسٹ کا سائز ہے اس سائز کے مطابق آپ نے یہ بیلٹ بنوا لینی ہے سائٹ کے اوپر اس کے زب تھی ٹھیک ہے اور ہوک میں نے اچھے والے لگوائے تھے تاکہ لینگا جو ہے وہ گریپ میرے اور یہ جو اس کے اوپر پھول بنائیں گے ہیں یہ 3D پھول ہیں یہ آپ جس پی ایمبرائیٹری والے کو سکرین شاٹ لے کے دکھائیں گے وہ آپ کو اسی ٹیم گائیڈ کر دے گا کہ جی یہ ہم بنا سکتے ہیں کلر جو ہے میں نے دو ہی اٹھائے تھے گولڈن اور محرون سیم کلر میں 3D آپ کہہ لینا یہ پھول تھے یہ اس طرح اوپر سے علیدہ ہو کے وہ بناتے ہیں آپ ان کو دکھائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی یہ اوپر پہلے کم تھے پھر اس طرح زیادہ ہوتے ہوتے ہیں جس طرح اس کی فلیرز زیادہ ہو رہی ہیں اس طرح آپ دیکھیں اوپر تین ہیں پھر نیچے چھے ہیں اور ساتھ ہیں اس طرح پھر جس طرح فلیرز بڑی ہو رہی ہیں اس حساب سے ہیں اوپر سے جو فلیرز کا سائز ہے وہ تین انچ ہے اور نیچے سے پورے چھے میٹر کے پورے کپڑے کا اس کا پورا جو ہے میں نے وہ نیچے سے فلیرز بنوا دی تھی مطلب اس کا گھیر بنوا دیا تھا لہنگے کا اچھا یہ ایمبرائیٹری کا جو ہے فائنل لکھ ہے اور ایمبرائیٹری جو ہے ماشاءاللہ سے بہت نیٹ ہوئی تھی جس سے میں نے کروائی تھی اس نے تقریباً چھے ہزار پیا لے لیا تھا اور جو لہنگا ہے اس کی ٹوٹل لینڈ جو ہے وہ ففٹی انچ ہے صرف لہنگے کی لینڈ ہے کرتی کی علیتہ سے سترہ انچ ہے کیونکہ کرتی شورٹ تھی اس لئے لہنگا آپ کو بہت لمبا رکھوانا پڑنا ہے یہ بھی سارے نیچے سارے کے سارے جو محرون کلر میں ہیں یہ سارے ہ 3D پول ہے یہ نہ ڈل سا گولڈن ہے وہ شارپ گولڈن نہیں ہے یہ ڈل سا گولڈن ہے ٹھیک ہے یہ فرانٹ اور بیک پہ سیم ہی ہوا تھا ایمبرائیٹری اور اچھا جو اس کے اندر انر کے لہنگے کے اندر جو میں نے جاما وار فال کے لیے لگوائی تھی اس کی لینڈ تقریباً آٹھ ہنچ تھی ٹھیک ہے اور یہ جو ساری فلیرز ہیں بہت زیادہ فلیری تھا کیونکہ میں نے پورے چھے میٹر کے اندر صرف لہنگا یہ انر بنوایا تھا لہنگے کا نیچے والا حصہ ٹھیک ہے اور جو اندر اس کے کین کین لگی تھی وہ تقریباً تین میٹر لگی تھی اور آپ نے وہ اس کے نیچے والے حصے میں لگوانی ہے میں نے اوپر سے شروع نہیں کی تھی پہلے اندر جو ہے وہ شموس کا کپڑا لگوالیا تھا اور پھر سارے گھیر کے اندر جو ہے آرام کے ساتھ جی کین کین لگی تھی آپ یہ جس درزی کو دکھائیں گے وہ آپ کے ساتھ جس ساری ڈیٹریز وہ آپ کو ایسا ایک سیکٹ منا کے دے دے گا ہوپس ہو کہ کوئی کنفیوجن نہیں رہی ہوگی لیکن میری درز نے بہت ماشاءاللہ سے اچھا سیا تھا بہت میں نے انہیں تانگ کیا تھا آپی کو میں نے بہت زیادہ تانگ کیا تھا لیکن یہ ہے کہ ڈریس جیسا میں چاہ رہی تھی نہ بلکل ویسا بن گیا اور اند کے اوپر میں نے نہ ایتی کوئی جیولری کی نہ میں نے کوئی ہیسٹائل ہیوی والا بنوایا بلکل لائٹ سا میں نے ہیسٹائل جو ہے یہ میری فرینڈ نے بنوایا تھا اور آپ نے اگر یہ ہیسٹائل بنوانا ہے آپ سکرین شاٹ لے کے کسی بھی سیلون چلے جائیں وہ آپ کو اسی وقت آپ کا یہ سیم جو ہے آپ کے ہیسٹائل بنوانے ہیں تو وہ آپ کا ہیسٹائل بنا دیں گے اچھا میری جیس فرینڈ نے بنایا تھا آج کل وہ کینیڈا ہوتی ہے اس لیے وہ اب بھی آگے یہ ہیسٹائل نہیں بنا سکتی لیکن آپ لوگ جہاں سے چاہیں آپ لوگ بنوا سکتے ہیں اچھا جی پھر ساتھ میں نے میک اپ کیا تھا اور ماشاءاللہ سے ظاہر ہے سب کے سب بہت پیارے لگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سب کو ایسے خوش رکھے اور بھائیوں کی آپ کو پتہ شادیوں کے کتنے ارمان ہوتے ہیں ملوں گی میں آپ سے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ